اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ جیسے کہ پیچھلی کچھ ویڈیو میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں عید کے تعلق سے مفتی اکرم صاحب کو آپ کے سامنے لانے والا ہوں تو الحمدللہ آپ کے لئے خوش خبری ہے اور سب سب بڑی بات کیا ہے جو آپ یہ اپنے ٹائیڈل دیکھا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہے جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی اللہ قبول ہی نہیں کرے گا بھائی یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے علوم اکرام صاحب آپ کے میں رہنا چاہیے میرے حسزو اسلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بہت بہت شکریہ دل کی گہرائی سے شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا تو مفتی صاحب میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ناظرین اکرام آپ لوگ بھی جڑے رہنا اور میں ناظرین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے تو آپ اس کو مکمل اس میں اتنی اہم اہم جانکاری آپ کو ملے گی عید الازحہ کے تعلق سے ہے بگریت کے تعلق سے ہے قربانی کے تعلق سے ہے بڑے اہم اہم مسئلے جو آج کل آبام میں اتنی جہالت فیلی ہوئی ہے میرے حسزو کہ کچھ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ قربانی کسے کہتے ہیں یا پھر قربانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے مطلب اگنا کچھ معاملات ہوتے ہیں تو ہم سوارے سوال حضرت سے کریں گے اور آپ کے بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں ابھی کر دینا انشاءاللہ تاکہ آگا کوئی ان کا جواب ہم آپ کو دے دیں تو مفتی صاحب بہت بہت دل کی گہرائی ساتھ ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ناظرین اکرام یہ جو سوال ہے نا کہ اللہ ان کی قربانی اپنی بارگام قبول نہیں کرتا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس کو ضرور سن کے جانا حضرت میں آپ سے پہلے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں شروعات میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے اصل قربانی کس کو کہتے ہیں حضرت آپ رہنمائی فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو میں آپ کو سلمان بھائی اور آپ کے تمام ہی ناظرین کرام کو اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنا تبارک وطانہ آج یہ عید ہے اس عید کو سب کے لیے خود فر مبارک فرمائے آمین اسلام پر پہلے رحم و کرم فرمائے آمین ابھی حضرت قربانیاں کر رہے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو مکمل فرمائے آمین سب کو جزائے سے رکا فرمائے آمین آپ کا سوال ہے کہ قربانی کسے کہتے ہیں جی اصل قربانی کس کو کہتے ہیں جی بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ دیکھئے قربانی کی جو تعریف ہمارے عام فہم بھی جو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کتابوں میں وہ یہ ہے بہت آسان لفظوں میں جو صدر الشریعہ نے بھی بیان فرمائی ہے جی کہ مخصوص جانور مخصوص دنوں میں بنیتِ تقرب اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو قربانی کہا جاتا ماشاءاللہ اب اس میں تین چار باتیں آگئیں مخصوص جانور یعنی جانور تین طرح کے ہوں گے جی چھوٹا جانور بکرا بکری اسی کی جنس ہے مینڈا بھیڑ بغیرہ سب اسی میں شامل ہیں ان کا ایک سالہ ہونا ضروری ہے جی دوسرے آتے ہیں بھینس کی جنس سے جو بھی جانور ہیں تو وہ دو سال کا ان کا ہونا ضروری ہے جی تیسرا آتا ہے اونٹ تو اس کا پانچ سال کا ہونا ضروری ہے یہ ہوئے مخصوص جانور جی مخصوص دنوں میں یعنی دس گیارہ بارہ تو صبح جب آج دس آج ہماری دسوی زلحجہ ہے جی تو اس میں نماز عید کے بعد سے قربانی شروع کی جائے جی شہر والے جو حضرات ہیں ان کے لئے حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کریں اچھا اور پھر بار بھی کی غروب آفتاب سے پہلے تک اس کا وقت ہے یہ بار تو یہ مخصوص دن ہو گئے رات میں قربانی کر سکتے لیکن اس کو منع فرمایا مقروف فرمایا دن میں کریں یہ بہتر ہوگا قربانی پھر بھی ہو جائے گی اگر کسی نے رات میں کی آتا ماملہ تیسرے تیک پر آتا ہے اس میں یہ بنیت تقرب یہ مہین چیز ہے سلمان بھائی وہ ضروری ہے بنیت تقرب کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا مقصود ریاکاری دکھاوا نمائش یہ نہیں ہونا چاہیے بے شک آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ فرمایاں نہیں کرتے ان کے اوپر فرمایاں واجب ہیں بے شک مالک کے نساب ہیں وہ کیونکہ مالک کے نساب ہونے کے لیے بہت زیادہ قیمت کی ضرورت نہیں ہے جو زکاة کے لیے وہ اسی میں بھی ہے تقریبا میں سمجھتا ہوں اگر کسی کے پاس سالے 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 سونا مالک کے نساب کسی کے پاس سالے باون تولے چاندی وہ بھی مالک کے نساب بے شک یہ آتا ہے اگر کسی کے پاس نہ سالے 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 سونا نہ سالے باون تولے چاندی ہے تو کیا وہ مالک کے نساب ہے یا نہیں ہے تو اگر کسی کے پاس نہ تو سالے 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 سونا ہے نہ ہی سالے باون تولے چاندی ہے جی تھوڑی تھوڑی ہیں تھوڑی کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کے پاس ایک دیور تولے سونا ہے اور دو چار تولے چاندی ہے جی تو ایسی صورت میں اب شریعت کا قانون یہ لاغو ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم یہ ایک سے دوسرے کے نساق کو پورا کر کے دیکھیں گے جی اگر آپ چاندی سے ساڑھے ساتھ تولے سونے پورا کرنا چاہیں یہ تو پورا نہیں ہو سکتا مگر ایک تولے سونے سے ابھی ساڑھے باون تولے چاندی اگر آپ کرنا چاہیں پورا نساق تو وہ ہو سکتا لہذا وہ لوگ بھی کان کھوڑ کر کے سن لیں جو اپنی ہماری بہت سی مہن ویٹیاں اپنے دوائے بیٹھی ہیں ڈر ڈر تین تین چار چار تولے سونا اور کچھ چاندی اور وہ یہ سمجھتی ہیں ہمارے اوپر قربانی واجب کہاں ہے تو اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونا ہو کچھ چاندی ہو تو اس ایک تولے سونے سے ساڑھے باون تولے چاندی آرام سے مل سکتی ہے تو یہ نساق مکمل ہو جائے گا ان کے اوپر قربانی واجب ہے ایک تولے سونے کے پیسے سے ساڑھے باون تولے چاندی کھڑی سکتے ہیں کھڑی سکتے ہیں سات میں اس میں شرط یہ ہے کہ سات میں تھوڑی بہت چاندی بھی ہو یا مان لیجیے کسی کے پاس نہ تو ساڑھے 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 سونا نہ ساڑھے باون تولے چاندی بلکہ تھوڑا سونا تھوڑی چاندی کچھ نقد کیس کچھ مالے تجارت جو چند چیزیں ہوتی ہیں اور یہ رہائشتی ہے اپنی حاجت اصلیہ جو چیزیں آتی ہیں انسان کے زندگی گزارنے میں جن کا بہت بڑا رول ہے ان کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا وہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں اس کے علاوہ اور قرض سے نکالنے کے بعد اگر اتنا پیسہ کسی کے پاس اہو جائے جو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تقریبا آج کی تاریخ میں تقریبا پچاس ہزار روپے بیٹھ رہی ہے قیمت انچاس یہ پچاس ہزار روپے وہ مالی کے نصابے اس کے اوپر قربانی واجب ہے بہت بہت شکریہ حضرت اس میں مین ہے مقصوص جانور مقصوص دنوں میں بنیت تقرب اللہ کی رضا کی خاطر جانور کو زباہ کرنا یہ قربانی کہلاتا باشا اللہ بہت بہت شکریہ حضرت قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ جو ہم جانور زباہ کرتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ تم جو جانور اللہ کی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہو اس کے نام پر زباہ کرتے ہو تو اس کا فول اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچنے والی چیز کیا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کی بارگاہ میں وہ تقوی پہنچتا وہ پرہزگاری پہنچتی ہے وہ خلوص پہنچتا کس خلوص کے ساتھ میں آپ نے جانور کو قربان کیا ہے بیشت بیان یہ کر رہا تھا شروع میں ہی پہلے تو ہمارے یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو قربانیاں کرتے ہی نہیں ہیں مالی کے نساب جب کے وہ ہوتے ہیں مجھے تھوڑا سا آپ نے جو سوال کیا تھا اس میں اسی کے زمن میں یہ بات آگئی تو تھوڑی تفصیل کرنا پڑ گئی ہے ضرور یہ سمجھنا یہ کیونکہ بہت سے ہمارے مرد حضرات بھی اور زیادہ تر بہن بیٹی ہیں جو سونا دبائے بیٹی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہو رہی ہے اس میں پھر اعتراض بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سونا ہے تو وہ مال تو ہمارے پاس میں ہے نہیں نقد کیش تو ہمارے پاس میں ہے نہیں وہ سی بہنیں اس طرح کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ادھار لیں یا یہ ہے کہ شوہر ان کی طرف سے کر دے کیونکہ اس میں یہ جائز ہوتا کہ شوہر اپنی بیوی کی اجازت سے اگر بیوی کی طرف سے کر دے تو قربانی ہو جائے گی فرمان لے دیئے کہ بن نہیں پا رہیے زیادہ اور وہ کہتا نہیں مالک آپ ہو تو اپنی قربانی خود کرو یا تو شوہر سے لیں یا اپنے بھائی بہنوں سے لیں یا جس سے بھی ممکن ہے تو قرضہ لے کر کریں مانگر قربانی کرے گی اور اگر مان لیجیے لاسٹ سٹیج کسی نے قرضہ تک بھی نہیں دیا قربانی تک بھی واجب ہوگی اب اپنے سونے کو بیچے اتنے کو جس سے کیا قربانی ہو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے عورتوں کو بہت سے عورتوں کو سونا خرجنے کا بڑا سوک ہوتا مانگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسی سونے کی منیات پر وہ مانی کے نساب بنتی ہیں تو سال میں ایک مرتبہ زکاة بھی فرض ہوتی ہے تو ساتھی ساتھ ایک مرتبہ سال میں قربانی بھی واجب ہوگی ہمارے ہاتھ تو چلتا یہ ہے سلمان بھائی کہ راؤنڈ چلتا ہے سمجھ رہے ہیں بہت سے گھروں میں کہ وہ پچھلے سال اببہ کے نام کی ہو گئی تھی اس سال اببہ کے نام کی ہوگی اور اس کے بعد میں بھائی صاحب کے نام کی یا بھاوی کے نام کی یا بیوی کے نام کی اور یہ سمجھتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہے زندگی میں یہ ہر سال قربانی کرنا واجب ہے وہ اختیار ہیں آپ کو چاہے تو آپ کو اللہ نے نوازا تو آپ ایک بکرہ لینے بکری لینے بھیڑ لینے دمبا لینے اور اگر آپ کو مہنگا لگ رہا معاملہ کہ ایسے تو پھر تین چار لوگ کی قربانی ہے یہ تو ایک آنلاک روپے کی بیٹھیں گی یہ پچاس ساٹھ ہزار روپے کی بیٹھیں گی تو شریعت میں گنجائی سے آپ بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیجئے اور وہ بڑے جانور میں جو ایک حصہ ہوگا تو وہ مکمل ایک قربانی ہے بڑی جہانتیں پھیلی ہوئی ہیں ہم تو اصل میں دونوں طرح کے تجربات سے لبریز ہیں مدسے کا بھی تجربہ ہے تو امامت کا بھی تجربہ ہے تدریس کا بھی تجربہ ہے تو مسجد مدر سے دونوں سے جوڑے ہوئے ہیں تو اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ وہ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ اگر بڑے جانور میں حصہ لے لیا تو وہ ساتھ سال میں جا کر کے قربانی مکمل ہوگی کتنی بڑی جہانت کی بات ہے جبکہ اس میں ایک حصہ جو ساتھوہ حصہ لیا گیا ہے وہ مکمل ایک قربانی ہے جیسے آپ کا ایک واجب ایک لاکھ روپے کا بکرہ لے کر آئے ہیں اس سے آپ کا ایک واجب ادا ہو رہا ہے اسی انداز میں ایک بڑے جانور میں اپنے حصہ لے لیا تو اس سے ابھی آپ کا واجب ہی ادا ہو بے شک بے شک حضرت یہاں پر بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ بات کافی لمبی ہو جائے گی جو ہمارا مین پوائنٹ ہے بہت بہت شکر ہے حضرت آپ نے بڑی کام کی باتیں اس میں بتائی ہیں مجھے امید ہے کہ ناظرین ابھی جڑے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں اور آپ کی باتوں کو سماعت کر رہے ہیں حضرت ابھی آپ اس سوال کا جواب اور دے دیجئے جو ہم نے اپنا ٹوپک ہم نے رکھا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگام میں قبول ہی نہیں ہوگی یا اللہ قبول ہی نہیں کرے گا ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر حضرت آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ سوچنا چاہیے بہت سے لوگ تو اپنے رسمن قربانیاں کر لیتی ہیں کہ صاحب محلے میں رہنا ہے تو لوگ تو آنے دیں گے نہیں لے کر آئیں بکرا یا جانور کے میں حصہ نہ لیں تو لوگ جینے نہیں دیں گے تو اس مطلب پھر یہ وہی بات آ جائے گی جو میں نے کوئی قربانی کی تاریخ میں کہی تھی ہے بنیت تقرب نہیں ہے یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوئی یہ تو ان کے ڈر سے ہوئی لہذا جس کی محض نیت صرف لوگوں کا ڈر ہے اللہ کا خوف نہیں ہے محض اللہ کی نہیں اللہ کا محض لوگوں کا ڈر کہ لوگ تعانے دیں گے دکھاوا ہو گیا نمائش ان کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی سمجھنے کی زیادہ اور یہ قربانی ہی کی بات نہیں ہے اس میں اس میں تو جملہ عبادات آتی ہیں ہماری جملہ عبادات انسان اگر نماز جیسی عبادت حد جیسی عبادت حدیثوں میں آتا کل قیامت کے دن وہ عبادتیں مو پر مار دی جائیں گی جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی گئی ہوں گی اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں نمائش سے بچیں ہمارے آپ پر تو بہت زیادہ یہ چلتا کہ جانور آتے ہیں ان کو گھمایا جاتا میں یہ نہیں کہہ رہا سب لوگ وہ ریاکار ہیں مگر کہیں نہ کہیں نمائش دکھاوہ اس میں ظاہر ہوتا ہے لہذا انسان کو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کرنی ہیں قربانی وہ صرف صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے سیطان بھی بڑا مکہ وہ بھی بھی مرحلہ چھوڑتا نہیں ہے اپنے پہلے تو بس بسے ڈالے گا کہ آپ کہاں پیسہ کرچ ہوگا کہاں کر رہے ہیں اور اگر کوئی کرنے کی نیت کر لے تو یہ کاری میں مطلع کر دے گا اس کو یعنی اس کو چوپٹ ہی کر دی ہیں آپ کی عبادت اس لیے آپ کو اپنی نیت کو قابو میں رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ ہمارا مقصد صرف صرف اللہ کی رضا ہے اچھا وہ لوگ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ جو لوگ ان کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں فرماتا جن کی نیت محض گوشت حاصل کرنا انہیں نہیں مطلب قربانی سے اور اس کے لیے تو میں آپ کو بتلاتا چلوں اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں کیونکہ علماء کرام سے جو رابطے میں رہتے ہیں تو علماء کرام بارہا ان باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں بے شک اگر کوئی انسان قربانی سے بلکل کوئی مطلب نہیں ہے مطلب ہے گوشت سے اور اس کا حصہ بڑے جانور میں پڑا ہوا اور بچارے ساتھ لوگ حصے دار ہیں ان میں ایک ہی یہ پیدا ہو گیا کہ جو صرف صرف گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہے اسے قربانی میں اللہ کی رضا مقصود ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں اس کی تو ہوگی ہی نہیں باقی چھے کی قربانی بھی نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگی وہ مقبول تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں پھر سوچ سمجھ کے جو اگر کسی بڑے جانور میں ہمیں حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں ایسے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ایسوں کو تلاش کرنا چاہیے جن کی خلوص نیت ہو کہ صرف اللہ کی رضا کیلئے ہم قربانی کر رہے ہیں یہ بھی حقیقت ہے اور اس پر اس پر مسلسل بیان بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگ جن کے دلوں میں اگر کربانی جب آپ کر رہے ہیں تو گوشت کس کے حصے میں آئے گا آپ کے حصے میں آئے گا صحیح بات ہے گوشت تو آپ کے حصے میں آنا ہے پس فرق اتنا ہے سمجھنے کا کہ آپ نے گوشت کو پہلے نمبر پر رکھ دیا تو معاملہ چوپٹ ہو گیا اور اگر آپ اللہ کی رضا کو پہلے نمبر پر رکھیں تو گوشت تو آنا ہی ہے آپ کے پاس بے شک بے شک بہت اچھی بات ہے دلکش ہو گیا پڑے جانور میں جس وقت میں حصہ لیا جائے تو کوئی اگر اس کو تخمینے سے اندازے سے گوشت کو تقسیم کرنا چاہے اس تک کی تو اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو بانٹا جائے تقسیم کیا جائے تو تول کر کے کیا جائے برابر برابر کیونکہ یہ حق کے شرعہ ہے تو شریعت ہمارے اس گوشت کی اتنی حفاظت کرتی ہے پھر بھی لوگوں کے دلوں میں پتہ نہ کہاں سے گوشت کب آ جاتا اس لیے میں تمام حضرات سے گدارش کروں گا کہ جتنے بھی حضرات قربانیاں کر رہے ہیں جو بھی مالک کے نساب ہیں تو صرف و صرف اللہ کی رضا پہ سے نظر رکھیں بے شک سبحان باکہ گوشتوں پر انشاءاللہ وہ آنا ہی ہے ہمارے حصے میں اچھا بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا اچھا ایک سوال ابھی اس میں اسی میں اسی میں اور رہے گا ایک دو لوگ جن کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی اور یہ دو لوگ ہو گئے ریاکاری نہیں ہونا چاہیے اور دوسری چیز ہمیں جو قربانی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بے شک توشت مقصد ہمارا نہیں ہونا چاہیے دیسرے نمبر پر آتا ہے کہ یہ قربانی ایک عبادت ہے جی بے شک وہ عبادت میں حصہ صرف و صرف ایمان والوں کا ہے اللہ بے شک سبحان عبادت میں حصہ صرف و صرف ایمان والوں کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے برادرانے بطن کتنے لوگ ایسے ہیں سب تو اندھبت نہیں ہو گئے سب تو زہر کا پیالہ نہیں پیئے ہوئے سب تو جو ہے تاثب اور نفرت کا پیالہ نہیں پیئے ہوئے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اسی سے نبوی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو تمام برادرانے بطن بڑی محبت کے ساتھ رہنا پسند کرتی بلکل یہی بات آپ نے دیتا ہوگا بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں آج گرمی پڑ نہیں ہے آج کل تو وہ سبیل لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے لہذا ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اس لئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لئے پہلی شرط ہے ایمان والا ہونا ایمان والا تو ایمان والا ہونا ضروری اگر کسی کوئی انسان ایمان والا ہی نہیں ہے اور قربانی کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی یا دوسری چیز ایمان والے تھے مگر اللہ اور اس کے رسول کی شانوں میں گستاخیاں کرنے کی بنیاد پر جن کے کے آقائد کفریہ ہیں ان کو فولو کرنے کی بنیاد پر وہ ایمان کے توٹے ان کے اوڑ چکے اگر وہ گستاخ رسول بن چکے ہیں گستاخ اللہ بن چکے ہیں تو وہ ایمان والے نہیں وہ مرتب ہو چکے اگر ایسا بھی کوئی انسان جو گستاخ رسول ہو اگر بالجانور میں قربانی ہو رہی ہے ایک ان میں اگر آ جائے تو پھر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی اگر وہ اپنی چھوٹے جانور میں کرے تو تو قربانی اس کی ہونی نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ ڈینجر مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے جس وقت میں کہ جو ہمارے ساتھ شرعہ کا بڑے جانور کو قربان کر رہے ہوں مجھے تو ہوں ایمان والے آشک رسول اور ایک ہو جائے گھٹا کے رسول اس وقت میں اس ایک کی بنیاد پر قربانی کسی کی بھی نہیں حضرت بہت بہت شکریہ دل کی کہہ رہا ہے اس آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا کچھ بٹایا حضرت کچھ سوال اور ہے ذہن میں اجازت ہے تو کر لیں آپ سے بلکل بلکل پہلی ناظرین اکرام آپ کا بھی دل سے شکریہ کہ آپ تقریباً 20 منٹ ہوگر آپ یہی پر رکے ہوئے بہت بہت شکریہ جب یہاں رکے ہوئے ہیں تو ابھی اور جانگاری لے کر جائیں دیکھیں حضرت کا یہ چینل ہے یوٹیوب پر جس کا میں نے لنک جو ہے اپنے ڈسک کے ٹائٹل میں دے دیا آپ ویڈیو کے ایم اے حسانی نیٹ ورک کے نام سے آپ حضرت کو سپورٹ کریں یہ پہترین آلی میں دینے دیکھیں سامنے تاریف نہیں کرنی چاہیے لیکن بس زبان پر آگی بات تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے چینل پر یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے پیغام دیتے ہیں لوگوں کو تو ٹائٹل میں لکھڑا آیا نام نیل اللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایم اے حسانی نیٹ ورک کے نام سے اس پہ ٹائٹل کریں گے انشاءاللہ تو آپ ان کے چینل میں پہنچ جائیں گے سبسکرائب کر لینا اور انشاءاللہ آپ کو اچھے پیغام ان کے چینل سے ملتے رہیں گے حضرت سوال یہ ہے جو لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں حضرت بڑے جانور سے مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں کہا ہے ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں اور آپ بھی سمجھیں کہ جن جانوروں پر آپ کے علاقے میں جہاں جہاں سے ہماری ناظرین ہے پورے ہندوستان بڑھ سے پرتی بند لگا ہوا ہے کے لیے ان جانوروں کی قربانی نہ دیں ہم نے چاہتے کہ ہمارے کوئی بھائی لمبی جوڑی پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑے میں اس کے تعلق سے وہ بات کرنا چاہوں گا مختصر انداز میں بس ایک منٹ میں ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سے جگہوں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے پورے ہندوستان میں یہ ایک صرف سیاسی ہرگنڈا ہے کہ جہاں پر ان کو لگتا کہ اس کے ذریعے سے سیاست کی جا سکتی ہے تو وہاں پر وہ پرتیبند لگا دیتے ہیں جبکہ ہم اسی ہندوستان کے اندر بہت سے راجوں کو ان کو جانتے ہیں کہ جہاں پر کہ موجودہ وقت میں جو سرکار ہے تو اس کی وہاں پر بھی سرکار موجود ہے اور وہاں پر گائےوں پر فوب جو ہے گائےوں کو فوب کٹا جاتا بلہ آم دنوں میں بھی فوب کٹا جاتا تو آپ یہ بات یہ سمجھ لیں کہ پورے ہندوستان میں تو پابندی نہیں ہے اس پر دوسری بات یہ ہے جن جگہوں پر پابندی ہے تو وہاں پر ہاں پھر ہم ہم ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں وجہ ہمارے مذہبہ اسلام نے جتنی حفاظت ہماری جان کی کی ہے اتنی ہماری عزت کی بھی کی ہے یہ ہمارے مذہبہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی فرض ہے بے شک اور آپ یہ بات دل میں یاد رکھیے گا کہ یہ جانور اللہ نے حلال قرار دیئے یہ حرام نہ جانے ان کو آپ حلال جانے مگر ہاں یہ ہو سکتا آپ وہ جانور سمجھ رہے ہیں گائے وغیرہ پیل وغیرہ آپ ان جانوروں کو زباہ کریں تو اس کی وجہ سے آپ کی مخبری ہو پھر آپ کو پرشاشن کے لوگ پٹڑ کر لے کر جائیں آپ کی گرفتاریاں ہوں آپ کو مارا جائیں توڑا جائیں پیسے سے جان سے ہر اعتبار سے نقصان ہو شریعت ان تمام تمام پریشانیوں کی وجہ سے کہ آپ کی مال پر بھی آ سکتی ہے عزت پر بھی آ سکتی ہے ان چیزوں کو پیسے نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ کہتی ہے شریعت کہ آپ کے پاس دوسرے جانور موجود ہیں اپائے موجود ہیں وکلپ موجود ہیں لہذا آپ اس کو حلال جانیے لیکن اس کو اب مت کریے جب ہمارا قانون اس چیز کی پابندی لگا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت تو سوال میرا یہ تھا آپ نے رہنمائی فرمائی اس کے تعلق سے آپ کا دل سے شکریہ اس بارے میں بھی تو سوال یہ تھا جو بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں ہم لوگ تو اس میں کیا اقیقہ بھی ہو جائے گا حضرت یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا آج کی مجھے ایسا لگتا سلمان بھائی گفتگو انشاءاللہ وہ جو ہم نے شروع میں قربانی کی تعریف کی ہے تو اسی پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بھی چاہیے کیونکہ جو قربانی کا ٹوپی کے ہمارا تو اسی میں ایک چیز آئی تھی بنیت تقرب تقرب کا مطلب ہوتا اللہ کی رضا تو اقیقہ بھی ایک قربت ہے ایک عبادت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جیسے قربانی ویسے ہی اقیقہ بھی اقیقہ کہتے ہیں بچے کی پیدائیش کے بعد ساتھ وے دن سنت ہے کہ آپ کو اپنے بچے اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے لڑکا ہو یا لڑکی تو آپ کو اس بچے کے شکرانے کے طور پر اللہ نے آپ کو نعمت یا رحمت کی شکل میں جو اولاد عطا فرمائی ہے تو آپ ساتھ وے دن جانور کو زبح کریں تو یہ اقیقہ کہلاتا ساتھ وے دن نہ کر سکیں تو چودھ وے دن کر لیں چودھ وے دن نہ کر سکیں اکیس وے دن کر لیں اور اگر اکیس وے دن نہ کر سکیں تو زندگی میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں سمجھ ہمارے ہاں چھٹیوں کا رواج ہے یہ غیروں کی طرف سے طریقے چل کر کے آئے ہیں ہم چھٹی صرف فاجہ غریب نواز کی مناتے ہیں الحمدللہ لیکن بچوں کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں تو یہاں پر چھٹی کا حکم نہیں ہے یہاں پر اقیقے کا جو اقیقے کی جو سنت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے دیکھنے میں یہ آتا کہ لاکھ و لاکھ و خرچ کر دیے جاتے ہیں اور اس کے باب وجود اقیقے کی سنت سے محروم رہتے ہیں آقا فرماتے ہیں الغلام و مرتحین بھی اقیقہ کہ بچہ اپنے اقیقے میں گر بھی رہتا ہے گا مطلب بیان فرمایا محدثین نے اس کا کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی اچھی نشو نمہ اس کے اندر اچھے اوساط کا پیدا ہونا یہ سب کا سب اقیقے پر ڈپینڈ کرتا اگر اس کا حقیقہ وقت سے ہو جائے تو بچے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اچھی نشو نمہ ہوتی ہے اچھے اوساط ان کے اندر پیدا ہوتی بہتا سنت کو ادا کیا جائے پیسہ جب خرچی کر رہے ہیں تو چھٹیوں سے بچیں جو جو بچوں کے نام پر چھٹیاں ہوتی ہیں اور سنت کی سنت کو اپنایا جائے اگر بڑے جانور میں حصہ لینا چاہے ہیں یا بڑے جانور میں جس میں چند لوگ قربانی کر رہے ہیں اسی میں ایک دو لوگ اپنا یا اپنے بچوں کا حقیقہ کرنے لگے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے بلکل جائز ہے بلکل جائز ہے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو لڑکے سے نوازا ہے تو چھوٹا جانور کرے گا اگر حقیقے میں تو دو بکرے کرنا چاہیے اور لڑکی سے نوازا ہے تو چھوٹے جانور کو اگر آپ کرتے ہیں تو ایک بکرا یا ایک بکری اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا لڑکے کے لیے بکرے یا لڑکی کے لیے بکری بلکہ آپ لڑکے کے لیے بکریاں اور لڑکی کے لیے بکرا کر سکتے ہیں بہرحال بکرا یا بکری کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے دوسرے ایسے ہی لیکن آپ نے بتایا لڑکے کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے لڑکی کے لیے ایک کا ہنے اگر ہاں کر سکتے ہیں ایک بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ نے نوازا ہے تو آپ جو ہے تو کریے لڑکے کی طرف سے اور ایک کریے لڑکی کی طرف سے اب اسی حساب سے جس جانور جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں قربانی کے لیے مثال کے طور پر اس میں چار حصے دار ہو گئے قرآنی کرنے والے اور آپ کچھاتے ہیں ایک بیٹے کا اور ایک بیٹی کا اپی کا بھی کر لیں دو حصے اس میں لڑکے کے ڈال دیجئے اور ایک حصہ آپ اپنی لڑکی کا ساتھ حصے ہو جائیں گے تو اسی ایک جانور میں قربانیاں بھی ہو گئیں اور اسی طریقے سے بچوں کا عقیق بھی ہو جائے گا اچھا اسی جو بچے کے لیے ہم نے بیٹے کے لیے دو حصے لیے اور بیٹی کے لیے ایک حصہ لیا اس میں ہماری قربانی بھی شامل ہو گئی اسی میں قربانی بھی ہو جائے ایسا ہمیں ایک حصہ لینا پڑے گا قربانی کے لیے نا نا یہ نہیں اپنی قربانی اپنی قربانی کے لیے الگ حصہ لینا پڑے گا اچھا جی میں سمجھ رہا ہوں کہ چار جو حصہ دار ہیں جیسے قربانی کرنے والے اور دو اس میں اپنے شامل کر لیے ایک لڑکے کا ایک لڑکی کا تو مثال کے دور پر ایک باپ ہے وہ اپنے دو بچوں کا اپنے دو بچوں کا اپنے دو قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں انہیں ماں باپ کو اپنا ایک حصہ قربانی کا ایک بیوی کی طرف سے قربانی کا حصہ کرنا پڑے گا دو حصہ ان کے قربانی کے ہو گئے اور اپنے ان کے تین بچے ہیں یا چار بچے ہیں تو اب اگر اس میں ان کے پاس کتنے حصے بچے ہیں ابھی دو حصے ہو چکے ان کے تو پانچ حصے باقی ہیں تو اس میں اب وہ اکی کے کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو لڑکوں کے ابھی اکی کے کرنا گے دو دو حصے ڈال لیے ان کے تو یہ ہو جانگے ٹوٹل چھے حصے اور ایک لڑکی کا حصہ ڈال لیں قربانی کا ڈال لیں یا اکی کے کا ڈال لیں تو اس طرح سے سات حصے اس میں یہ یاد رہے بڑے جانور میں کہ ساتھوہ حصہ جو آپ کا وہ ٹوپک رہا تھا کہ کن لوگوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ بات بھی جڑ سکتی ہے ہونسی بات کہ بڑا جانور اس میں سات حصے کی گنجائش ہے سات حصے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بات خاص خیال رکھیں اس کو تھوڑا سا باریکی سے سمجھیں توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بڑے جانور کے لیے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سات لوگوں کی گنجائش رکھی گئی ہے سات حصے چاہے وہ اقیقے کے حصے ہو جائیں ملا کر کے یا قربانی کے ہو جائیں لیکن اس میں کسی کا بھی حصہ ساتوے حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے اچھا میں مثال سے کم جاتا ہوں اس کو تو گنج اچھا کلیر ہو جائے گا جی بتائیے اس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانور خریدا گیا اکیس ہزار روپے کا اب اکیس ہزار روپے کا جب جانور ہم نے خریدا ہے تو اس میں ساتوے حصہ بنا تین ہزار روپے کا جی جی اب اس میں چھے جو شرعہ کا ہیں پارٹنر ہیں وہ تو اپنے تین تین ہزار روپے دے رہی جی ہلکہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایک پانسو روپے اور ایشٹرہ دے رہا اچھا اور یہ اپنے تین ہزار روپے سے کم دے رہا انتیس سو دے رہا ہے یا اٹھائیس سو دے رہا ہے یا پچیس سو دے رہا جی تو اس کے جو اس کا جو اپنا حصہ ہوا وہ ساتوے حصے سے کم ہو گیا جی سات ہوا تو ایک کا بھی حصہ ساتوے حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے جی مطلب یہ اگر کسی ایک کا بھی ساتوے حصے سے کم ہوا تو اس صورت میں قربانی کسی کی نہیں ہوگی اللہ اللہ اکبر مطلب برابر ہونا چاہیے اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اس میں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے جانور میں سات ہی حصے ہونا ضروری ہیں نہ وہ گنجائش ہے اگر کوئی ایک انسان بڑے جانور کو تنہی تنہا کرنا چاہے جیسے بکرے کو کرتی سکتا انسان لیکن اگر دو لوگ مل کے کرنا چاہے تین لوگ مل کے کرنا چاہے سات سے کم چھے پانچ چار تین تو اس میں اسی بات کا خاص ٹھیل رکھنا کہ جو چار لوگ کر رہے ہیں یا پانچ لوگ مل کر 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 رہے ہیں تو اس جانور کی قیمت دیکھ لیجئے ساتوہ حصہ اس کا کتنا بن لیا تو جو بھی پانچ لوگ ہیں چار لوگ ہیں کسی ایک کا بھی حصہ ساتوے سے کم نہیں ہونا چاہیے بیشن بیشن جی حضرت بہت بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے تو نادرین اکرام حضرت نے ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دیے مارٹر بلا کیونکہ سوال تو بہت ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ ابھی اتنے سوال ہیں اگر ہم سوالوں میں آپ کو بتاتے رہیں گے جواب ان کے تو کم سے کم گھنٹوں گزر جائیں گے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کمینٹ بوکس میں رائے پیش کریں آپ کے کچھ سوال ہوں گے قربانی سے ریلیٹیڈ بک رہے اس سے ریلیٹیڈ تو ہمیں کمینٹ بوکس میں بتائیں تاکہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ہی ہم ان سوالوں کے جواب آپ کو دیں اور ایک دو دن میں ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ آج اید کا دن ہے ہو سکتا کہ کل کو ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو اور لے کر آ جائے تو آپ کے جو سوال ہوں گے ان کو نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ اور آپ تک یہ جو ویڈیو کی شکل میں ان کے جواب ہم دے دیں گے حضرت تو اور کچھ حاجیوں کے تعلق سے کہنا چاہتے ہیں آخر میں حج کا مہینہ چاہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اپس نصیدی کی بات ہے جو لوگ حجاجے کرام گئے ہیں حج کرنے کے لیے ہم دعا دو ہیں اللہ تبارک و تعالی صب کے حجوں کو قبول فرمائے آمین صب کے ارکان کی اعدائیب میں آسانی عطا فرمائے صب کو وہاں کی زیارت سے مشرück فرمائے اور عالم اسلام پر رحم و کرم فرمائے اس قربانی اس عید کو قربانیوں کو صب کے اللہ تبارک و تعالی صب کے لئے خوف و مبارک فرمائے صبح کی قربانیوں کو قبول فرمائے صب کو جدائے فیر عطا فرمائے جوانے آدھ رکھے تو ناظرین اکرام آپ کا بھی دل سے شکر ہے کہ آپ آخر تک روگے رہے حضرت کی گفتگو آپ نے سنی ماشاءاللہ اور جو جواب حضرت نے دیئے ہیں بڑی اہم باتیں حضرت نے بتائی ہیں اور جو آپ کے سوال ہوئے انشاءاللہ کمنٹ میں بتا دیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل سوہ دس بجے آج عید کا دن ہے میری طرف سب ہی آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک بات اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے ہمیشہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ حضرت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ